موسیقی آج کتنے عرصے بعد میں آج پارک میں آئی ہوں کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا سکون ہے یہاں پر بی بی جی ذرا میری بات تو سنو ہاں بھائی کیا کام ہے کون ہے آپ میں بہت غریب عورت ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بچارے بھوک سے بلک رہے ہیں میرا کوئی سہارا نہیں میرا شور ابھی حال ہی میں کرونا بیماری سے چل بہتا بی بی جی میں آپ کو کیا بتاؤں خدا رہا میری مدد کرو اوہو بڑا دکھ ہوا تمہاری دستان سن کے ایسا کرو یہ کچھ پیسے رکھ لو نانا بی بی جی نا میں بھی کارن نہیں میں تو محنت کر کے کمانا چاہتی ہوں اگر آپ میری مدد ہی کرنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کوئی کام دے دیں مجھے تمہاری بات بہت اچھی لگی تم محنت سے اپنے بچوں کو پالنا چاہتی ہو یہ تو سب سے اچھی بات ہے آؤ چلو میرے ساتھ دیکھنے ہیں تم کیا کام کر سکتی ہو بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو بہت زیادہ دے بہت نمازے میں دعائیں کروں گی آپ کے لئے آپ خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اچھے تمہیں ایسا کرو یہ برطن دھو اور کچن صاف کرو میں ابھی آتی ہوں میں ایسا کچن چمکاؤں گی کہ آپ خوش ہو جائیں گی اچھے چلو جلدی جلدی ہاتھ چلو میں آتی ہوں بھی مہناز یہ کون آیا تھا یہ کس کی آوازیں آ رہی تھیں خالہ کام کے لئے ایک عورت مل گئی ہے بڑی نیک اور اماندار لگ رہی ہے اور پیسے بھی کم لے گی اور کام بھی بہت اچھا کرے گی کیوں تمہیں کیا ہلہام ہوا کیا وہ نیک ہے بہت نہیں خالہ میں نے اس کو پیسے دینے کی خوشش کی تو اس نے لیا ہی نہیں اس نے کہا کہ میں محنت کر کے کمانا چاہتے ہوں تو ایسے تو کوئی امانداری شخص کرتا ہے نا بہی امان لوگ تو پیسے لے کے چلتے بند ہیں ہر کسی پہ اعتبار کرنا اچھی بات نہیں ہوتی اور میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں ہے کون ٹھہرو ذرا اچھا تو تم ہو یہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ نام کیا ہے تمہارا رہتی کہاں ہو میرا نام رشیدہ ہے جی میں پارک کے دوسری سائٹ پہ رہتی ہوں پر لوگ مجھے شیدہ شیدہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم کام کرو لیکن جات سے کل آؤ تو شناختی کار لے کر آنا نا تکار ہے جی وہ کس لیے بس احتیاطن بھائی یہ میرا اصول ہے بغیر شناختی کار دیکھیں میں کسی کو کام پر نہیں رکھتی اچھا بیغم صاحبہ کل میں ڈونڈ کے لیے آؤں گی خالہ کام والی رکھنے سے کتنا سکون کتنا اتمنان ہو گیا آرام کرو نہیں تو سارا دن میں پہلے گیجن میں ہی لگی رہتی تھی آرام تو بے شک ہو گیا لیکن بھائی میں کچھ مطمئن نہیں ہوں کیوں خالہ کام تو اچھا کرتی ہے بردن بھی اچھے دھوئے صفائی بھی اچھی کی تھی انہوں کل کپڑے بھی بہت اچھے دھوئے تھے اب کیوں نہیں مطمئن ہیں آپ وہ سب ٹھیک ہے لیکن میں نے کتنی بار اس کو شناختی کار کا کہا ہے لیکن مجالے جو بھولے کر رہے روز نیا بہانہ بناتی ہے آرے خالہ آپ تو خام خواہ وہم کر رہی ہیں کیا پتہ اس کے پاس ہوئی نا یا کہیں گھوم ہو گیا ہو ضروری تو نہیں کہ وہ ہمیشہ بہانہ ہی کرتی ہو اب یہ بھی تو دیکھیں کہ سکون کتنا ہو گیا گھر ہے وقت صاف چھترا نہ کوئی کام نہ کوئی بس رانڈیا پکا اور ختم فائدہ ہوگا تمہیں ہوگا ہاں بھئی سہولت تو تمہیں ہوئی نا بھئی ہمارا کیا پیسے دے گا تو میرا بیٹا دے گا اپنی جیو سے اور تم کیا کرتی ہو سارا دن موبائل ہوتا ہے اور تم ہوتی ہو اب تو اور بھی مزے آگئے بس تو یہ تو وہی مسئل ہو گئی بھئی ہم دیکھو کیا چاہیے دو آنکھیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں کرتی بچوں کو دیکھتی ہوں کوکنگ کرتی ہوں دیکھو بھئی میرا مقصد تھا تمہیں سمجھانا اب تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو میں کیا کروں جاؤں ٹھیک ہے جو دل چاہے کروں خارا سے میرا رام تو دیکھا ہی نہیں گیا فورا نے اتنی باتیں سنانے شروع کر دی فارغ رہتی ہوں فارغ رہتی ہوں تو اگر ان کا پیٹا پیسے دیتے تو میرے بھی تو ہسپنڈ ہے نا میں تو نہیں ہٹاؤں گی مجھے تو بہتا رام ہے